موسیقی گج منڈا وار میں کپوشت بچی ملنے سے پرشاسن میں حلکہ مانان فانان میں ڈالکٹروں کی ٹی بچی کا کیا پریشان سیتاپور میں دھرنے پر بیٹھے کھٹان پیٹتوں نے مانگے پوئی نہ ہونے پر پیدا لی لکناؤں کے لیے کیا کوچ گازی آباد نے فیروتی کی رقم نہ ملنے سے اپران کرتاؤں نے معصوم کی کی ہے حتیہ اپران کرتاؤں پولیس کی پہنچ سے باہر نمشکر آپ دیکھیں پرائیم ٹی وی میں ہوں بنیش بودہ رہا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے سمازوادی پارٹی کے کرداؤر نیتہ آزم خان اور ان کے پرچاسی آصیف رضا نے سپاہ کارالے پر پیس کانفرنس کی ہے جہاں پر تمام سمازوادی پارٹی کے کارکرتا موجود رہے سپاہ کارالے پر موجود سپاہ نیتہ آزم خان اور ان کے پرچاسی آصیف رضا نے میڈیا کو بتایا کہ کئی لوگوں نے آج سمازوادی پارٹی کا سمرتن کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سمازوادی پارٹی کو سمرتن کرنے والے لوگوں نے آج آزم خان سے سپاہ پارٹی میں رہنے کی بات کہی اور آزم خان کو یہ بھروسہ جاتایا کہ جب تک ہمائی سانچ چلے گی تب تک ہم سمازوادی پارٹی میں کار کریں گے تو وہیں سپاہ نیتہ آزم خان نے سمرتن کرنے والوں لوگوں کا سواگت کیا ہے وہیں انہوں نے اپنی چپی کو توڑی اور تنج کستے ہوئے کہا کہ اپنے درد کو بیان بھی کیا اور اپنے ویرودیوں پر جم کر نشانہ سادھا سمازوادی پارٹی سے آلی جناب محمد آزم خان صاحب سے جوڑے یہ سیتیس رامپور ویدان صاحبہ جو چلاؤ جین حالات میں ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کے ساتھ کس انیائے کے ساتھ آزم خان صاحب کی صدد ستہ سماپ کی گئی ہے اور وہ ماحول بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اندامپور میں الیکشن ہو رہا ہے سمازوادی پارٹی کی نیتیوں سے پروائیورت ہو کر ہم اس کے ساتھ ایک سال پہلے سے تھے لیکن آج ہم نے منطری آزم خان صاحب سے سامنے بی 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 ورٹ جواننگ کی ہے جنور میں قصبہ جھولا میں اگیات حملہ ورون نے بائی سوار بی بی اے کے چھات کو گولی مار کر موت کی خات اتار دیا ہے دن دھارے ہوئے ہتیا کان میں چھت میں سنسنی فیل گئی ہے تو وہیں گھٹنا کی جانچ پرطال کے لیے بھاری پولیس وال موقع پر پہنچا بتا جا رہا ہے کہ اگیات حملہ ور بائیک پر ہلمٹ لگا کر آئے تھے جنہوں نے گھٹنا کو انجام دیا ادھر میں تک چھاتر کے شف کو پولیس نے قبضے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے اسپتال بیز دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوک کی موت سے پرجنوں کا رو رو کا برا حال ہے اسکول کے باہر پیٹر پپ ہے وہاں پر اس بچے کو یہ بچے جا رہا تھا ایک اپنی فرینڈ کے ساتھ وہاں پر اسکول کے تو اگیات لوگوں نے آگے پیچھے سے گھولی ماری اسکول تورند خوش پٹر پھوچو آیا یہ بچہ ہوئی گئر گیا تھا نورپور روڈ پر کچھنا کالیج ہے اس کے سامنے ایک پٹل ہے وہاں سے یہ دو لوگ نکلے ایک لڑکا اور لڑکی اس میں سے اگیات دو لڑکوں نے جیسے کیونکہ بتانا ہے کہ آئے اور لڑکے کو گھولی مار دیے تدکال ان کو لے آیا گیا جلیہ سپتال جہاں ڈاکٹر نے مرد گوست کر دیے ہماری ٹیمیں سکری ہو گئی ہیں لگتار لگی ہوئی ہیں سیگری اس کا ناورہ کریں گے یاتا یادمار ٹرافک پولیس کے طرف سے آجد کیا جا رہا ہے اپنی رکشک بلرام سنگھ یادوہ نے کشل نیترت تمہیں وہاں چالکوں کو یاتا یاد نیموں کے پردی جاگرک کرنے کے ساتھ ہی تیس واہنوں کا چلان بھی کٹا گیا ہے جس کے تحت قریب ایک کروڑ سے ادھیکہ راجس بھی وصولہ گیا یا تحت پولیس کی کاروائی سے واہن چالکوں میں ہرکم کا معاول ہے گازیابد گاؤں میں سرائے چھبیل میں گیارہ سال کی بچی کا مدر کا خلاصہ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ پڑوسی نے دو انساتیوں کے ساتھ مل کر واردات کو اندام دیا تھا بچی کو کڈنائپ کر تیس لاکھ روپے مانگی تھے پولیس موبائل ٹریکنگ کے ذریعے کڈنائپر تک پہنچنے میں صفحہ ہو گئی جس کے بعد پولیس نے تین شارطیر ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے بچے ملتے سام کو ساڑھے پانچ بجے کا سپس ہم نے مار دیا مار کے ہم گھنڈا کے کیتی میں بورے میں بھرے کے پیگ دیا اور اس نے ان کا اپنے نیسانہ پر گھنڈا کے کیتی میں بچے کا پریکویری کیا ہے اور اس کو ہم نے پی ایم کے لیے بہجاتا بلان سار میں پی ایم پی ہوئی تھی پی ایم ہونے کے بعد وہ آگاں پر اس کا انتیم سانسکار کرا دیا اور اس کا تروند پولیس نے تین او اپراد ایک ربطار کیا ہے اور باقی ایوڈیسز کلیٹ کر رہا ہے ان کے لیے سکتی سے سکتی ہم لوگ بورا ایوڈیس کلیٹ کر کے ان کے کوٹ میں سجا جلدی سے جلد دلوائیں گے خبر گنڈا سے جان سواس ویواغ کی لاپروائی کے کاران سہارا شہر کی فرضی پیتھولوجی الٹرساؤن سنٹر کا سنچالک بلی سنکھیا میں ہو رہا تھا جس کا آسپتال میں آنے والے مریض ڈاکٹروں کی لاپروائی کے کاران باہر سے چارچ کرانے کے لیے مجبور ہیں جنپت کے سواس ویواغ ادھگاری اور ڈاکٹروں کی طرف سے ابھی تک پورے معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے سمودائک سواس کے اندھ گج گنڈوارہ میں کپوشیٹ بچی کا کیس پرکاس میں آنے کے سواس ویواغ میں ہر کم مچ گیا ہے آگنوالی کارکرتری سوسما آشا دھانوٹی بچی کے علاج کے لیے سمدھائی سواس کے اندھائی تھی جہاں ڈاکٹروں نے کپوشیٹ بچی کا پراتمک علاج کرنے کے بعد جلہ اسپتال اینار سی ریفر کر کیا ہے یہ بچہ ہے نو مہینے ایک ہی لڑکی ہے اور یہ ادھگوست میں اسے دکھانے آئے ہیں ڈاکٹر نے کیا بولا بھی ڈاکٹر نے یہ بولا کہ اسے ریپر کرنا پڑے گا کاس منجا بھی وہاں چوڑے دن علاج ہوگا اس سے پورا آرام دے گا گھر سوار اگیاد بدماشوں نے بمنوئی گاؤں کے نیواسی دیویند پال سنگھ کو گاؤں تک چھوڑنے کی بات کار میں بندک بنا کر مار پیٹ کی ہے اور کمٹی سمال لے کر نیشنل ہائیوے پر گھائل عوستہ میں فیک کر فرار ہو گیا گھٹنا کی چوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائل کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے پولیس ادھکاریوں نے اگیاد بدماشوں کی گرفتاری کے سمد میں شکت آدیش جاری کیے پولیس ادھکا اگر چورے سے میں جا گئے اور اگر بیٹھو یک آدم گو اور میرے برابر میں آگے ایک ادھر اور ایک ادھر میں بیچ میں دونوں نے میرے ہاتھ پکل لئی اور دیت مکہ دیت چھاتی میں کون وہ نے دیت دانہ میں ٹائک کر دے جو کس میں پیسہ کتا ہے سب چھنا لے گا گازیاباد میں وشال سمایو ویوہ کائکرم کا اوجن کیا جائے گا یہ کائکرم کملہ نہرو پارک میں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ گازیاباد ہاپڑ اور بلند شہر کے قریب تین ہزار جوڑے ایک ساتھ ویوہ کے بندن میں بندیں گے اس کائکرم میں مکہ منتری یوگی ادھر تینات مکہ اتھی کے روپ میں شامل ہونے والے ہیں کل اس کملہ نہرو پارک میں کل ایک بشال ساموہک بیواس ہمارو شرم بیبھاگ کیور سے آجید کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے گازیاباد ہاپڑ اور بلند شہر کے جو ہمارے پنجیکرد مرمال شمک ہیں ان کی تین ہزار بیالیس کتریوں کا ہم یہاں پر ساموہک بیوا سمپن کرائیں گے جس میں ہمارے اٹھارہ سو جوڑے ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں اور لگبھاگ بارہ سو جوڑے مسلم دھرم کے ماننے والے ہیں اور اس کے علاوہ سکھ اور بہت دھرم کے جو ہمارے شمک ہیں ان کی پتریوں کا یہاں پر بیواسن بننا ہو ستاپور میں ویبین مانگو کو لے کا دھرنے پر بیٹھے کٹان پیڑی سنگس موچا کے صدرش اشوک مور بابا ملیکار صاحب اور سیکڑوں کار کرتا قریب نو دنوں سے دھرنا پرزشن کر رہے ہیں وہیں پرزشن کاریوں سے پرشاستن کی کسی بھی اجکاری نے باتچیت کی پہل نہیں کیے جس کو لے کر اب پروش اور مہیلہ کار کرتا پیدلی لکھنوں کے لئے نکل پڑے ہمارے ہاں جو مین راستہ ہے آسرم کو اور گرام رویا شوپور میں تو اس کو جو ہے مسلموں نے نووانی جو اس کو بازید کر دیا ہے پین لگا دیا ہے ہم کے تو اس کے بارے میں ہم لوگ دھرنا رکھے تھے تو نو دن ہو گئے کوئی پرسازنک آدھکاری نے سو دنے لیا ہے اس لئے ہم لوگ پگیاترہ نکال لے ہیں سیدھے مکھ منتری کو جو ہے وہاں دوار کھٹ کھٹانے جا رہے ہیں پگیاترہ نکال لے ہیں آج نو دن ہو گئے ہیں دھرنے پر بیٹھے کوئی پرسازنک آدھکاری ہم لوگوں کی سودھ لینے نہیں آیا ہے اور یہ راستے کا معاملہ ہے اور اس ڈی ایم دوارہ مجھ پر فرجی مقدمہ بھی لکھوائے ہیں وہ بھی واپس ہوں اور جو راستہ بند کیا گیا وہ خالی کر آیا جائے اور راستہ بنوایا جائے اور گاؤں سبھا رویہ سپر کی جانچ کر آئی جائے اس کو لے کر ہم جو ہے سنتوں کے سممان میں ہم ماننی مکہ منتری کے ہاں پہ دیاترہ کیے ہیں اور آج جو ہے تین بجے تک انتجار کرتے رہے ادھکاریوں کا جب نہیں آئے تاپ ہم لوگ مجبور ہو کر پہ دیاترہ کی ہیں ہردو جولے کے ایس پی آفیس تیرے کے پاس بیس سڑک پر ایک یوٹی نے ایک یوک کی چپلوں سے جم کر پٹائی کر دی ہے یوک کا ہنگامہ دیکھ آس پاس بھاری بھیڑ جھٹ گئی ہے ساتھی بھیڑ نے کسی بھی لگے ہاتھ یوک کی پٹائی بھی کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوٹی کا موبائل دکاندار سے کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تھا جس کے بعد یوٹی نے اس پر چپل برسا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں کو حراسط میں لے کر تھانے بھیج دیا ایک لڑکی اور ایک لڑکا آئے تھے موبائل میں ٹیمپر لگوانے کے لیے اور اس دکاندار سے ٹیمپر لگانے کو کچھ پیسے کو لے کر کے آپس میں کہا سنی ہوئی پھر ان لوگوں کے دوارہ اس لڑکے سے ابھدرتہ کی گئی اور مار پیٹ کی گئی ہے سمبندھی چوکی انچاک دوارہ انہیں لے جا کر کے تھانے میں تحریر لے کر کے اور اس سے کانونی کاروائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یفتی کا موبائل دکاندار سے کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تھا جس کے بعد یفتی نے اس پر چپل برسا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر تھانے بھیج دیا فلاہو تو پیدیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پیدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں رے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار